ربین کی طرف چلتے ہیں اس کی پہلی آیت میں ابو لحب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی کا ذکر ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی دنیا اور آخر دونوں تباہ ہوگی کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے مقابلے میں نہ اس کی اولاد کچھ کام آئے گی اور نہ اس کا مال اور تیسری آیت میں اس کا جہنم میں تاخلہ جو ہے اس کی گرنٹی دی گئی ہے چوتھی آیت میں اس کی بیوی کی لکڑیاں اٹھانے کی طرف اشار ہے کہ جو وہ حرکت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے تو وہ اپنا اندھن کودی کٹھا کر رہی تھی پانچویں آیت میں اس کے گلے کا وہ جو ہار پین کے پھرا کرتی تھی اور بہت فخر کرتی تھی اس کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس ہار کی جگہ پر اس کے گلے میں چوبنے والی منچ کی رسی ہو گئی